سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے if else کے بارے میں اور اس کا ہم نے next پروگرام کرنا ہے write a program that inputs a year and find whether it is leap year or not یعنی ہم نے ایک ایسا پروگرام write کرنا ہے جس میں input کروانی ہے year کو یعنی سال کو ہم نے input کروانا ہے and find whether it is leap year or not اور چیک کرنا ہے کہ یہ leap year ہے یا نہیں اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ leap year کیا ہوتا ہے leap year ہمارے پاس ایک ایسا سال ہوتا ہے جو چار سال میں ایک بار آتا ہے یعنی جس میں 29 فروری کی ڈیٹ آتی ہے یعنی 29 فروری جس میں ہوتا ہے وہ چار سال میں ایک بار آتا ہے وہ leap year کہلاتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اب ہمارا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک year input کروانا ہے اور چیک کرنا ہے وہ leap year ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم نے hash include stdio.h لکھا یعنی pre processor directive ایک لکھی دوسرا hash include conio.h لکھا اس کے بعد ہم نے main پروگرام سٹارٹ کر دیا یعنی wide main wide main سے ہم نے اپنا main پروگرام سٹارٹ کیا open brace لگائی اور ایک variable لیا integer y integer y یعنی year کے لئے year کے لئے let's suppose میں نے یہ memory کے اندر variable create کر دیا y تو y variable create ہو گیا اب ہم نے output میں message دینا ہے print if enter year enter year تو output میں message آجائے گا enter the year اور run time پہ آپ نے کیا کرنا ہے scan if function کے ذریعے enter کروانے format specify ڈی جو کہ integer data type کو show کرے گا اور add the address of y یعنی اس address پر ہم نے year کو input کروانا ہے تو اب ہمارا پہلا task complete ہو گیا یعنی write a program that inputs a year یعنی ایک year ہم نے input کروانا ہے اب چیک کرنا ہے کہ وہ leap year ہے یا نہیں ہے چیک کرنا ہے کہ وہ leap year ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے condition کیا لگائیں گے if y modulus 4 یعنی جو ہم نے year input کروانا ہے اگر اس کو 4 پہ divide کرتے ہیں تو اس کا جو remainder آتا ہے وہ 0 کے برابر آتا ہے نہیں if y modulus 4 is equal to 0 یعنی کوئی بھی year آپ نے input کروانا ہے اگر اس کو 4 پہ divide کرتے ہیں تو اس کا جو remainder آتا ہے وہ 0 آتا ہے تو اس کا مطلب وہ leap year ہے کیا ہے جی leap year تو message print ہو جائے گا leap year اگر یہ condition true نہیں ہوتی یعنی اگر year کو 4 پہ divide کرنے سے اگر remainder 0 نہیں آتا یعنی condition false ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے else part میں آ جائیں گے اور else part میں ہم نے کیا لکھا print if not leap year تو obviously اگر remainder 0 نہیں آئے گا تو وہ leap year نہیں ہوگا اگر remainder 0 آ جائے گا تو وہ ہمارے پاس leap year ہوگا ok students تو ہمارا یہ تھا آج کا program موسیقی